آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ پائنپل کا جو فروٹ ہے وہ اب بلکل پکنے ہی بالا ہے یہ دو سے تین دن میں پک جائے گا اور یہ پائنپل کا جو پیڑ ہے وہ میں نے لگایا ہے اس طرح سے گرو بیگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ نیچے سے بھی اس کے جو ہے رنرز نکلنے لگے ہیں اس پائنپل کو جیسے ہی میں ہارویشٹ کروں گا تو اس پلانٹ کو میں کٹ کر دوں گا اور یہ دو پودھے پھر بڑے ہوں گے اور پھر نیکسٹ یئر ان سے پائنپل ملے گا اس طریقے سے دیکھئے یہ دوسرا پائنپل تیار ہو گیا ہے اور یہ ابھی کرین ہے اسے پورا پکنے میں لگ بھگ ایک مہینے کا سمیں لگے گا اس سے پہلے ہم نے جو پائنپل ہارویشٹ کیا تھا وہ اس گرو بیگ سے کیا تھا جس کا جو پیڑ ہے وہ اب اتنا بڑا ہو گیا ہے اس طرح کا جو پائنپل ہے وہ آپ مارکٹ سے جو پائنپل کھانے کے لیے لاتے ہیں اس کا اس طرح سے جو ہیڈ ہے اس کو ہی آپ مٹی میں لگا دیں یا پھر پانی میں رکھ دیں گے تو اس میں روٹ بن جائے گی اور لگ بھگ ایک سے دو سال بعد آپ کو اسی پائنپل کے پودے سے اس طرح سے پائنپل توڑنے کو بھی مل جائے گا جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں